پاکستان کے ٹوٹنے کی شروعات پاکستان کے اندر سے ہی ہو رہی ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے جن کٹر پنتھیوں کو پاکستانی فوج نے بندوقیں تھمائی تھی ٹریننگ دی تھی انہوں نے پاکستان کی ہی کنپٹی پر بندوق لگا دیے ان کے ہدگولے پاکستان میں ہی دھماکے کر رہے ہیں پاکستان میں ٹائم بم لگ چکا ہے ٹک ٹک ہو رہی ہے ہندو کش کے پہاڑ یہاں سے پاکستان کے ٹوٹنے کی شروعات ہو چکی ہے ایپی سینٹر ہے چترال کیوں؟ اس رپورٹ میں دیکھئے ہمارے محافظوں کا ہماری ففاظت کرنی تھی نا تو وہ کہاں گئے تھے کیسے ہو گیا ہے سب تجھ یہ پراپر ارگنائز اٹیک تھا آپ لوگ دن رات ہمیں اسلام بیچتے ہیں دن رات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اسلام کے این اصولوں پر قائم ہے لیکن ٹی ٹی پی آپ کے اسلام کو نہیں مانتی چترال کے پہاڑوں پر پاکستانی حکومت کی قبریں کھوڑ دی گئی ہیں ٹالیبانیوں کی یہ فوج افغانستان نہیں پاکستان کی سرحدوں کے اندر ہے اور لگاتار آگے بڑھ رہی ہے جگہ ہے ہندوکش پہاڑوں کی چترال گھاٹی اور نزدیک سے دیکھئے پہاڑی راستوں سے پاکستان میں آگے بڑھتے ٹالیبانیوں کے کافلے میں دس بیس نہیں درجنوں لڑا کے ہیں جو پاکستان کے ٹکڑے کر دینے کی قسم کھا کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان کی جو فورسز ہیں پاکستان کی جو حرمی ہیں ویسے تو ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی خود ہی اپنی ہی کرییشن ہے لیکن یہ کہ ان سے کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا وہاں پہ ٹی ٹی پی بڑی مضبوط ہے ٹی ٹی پی آج سے نہیں مضبوط بلکہ آج سے دس سال پہلے یہ ایمبوش اٹیکس ہوتے ہیں ایمبوش کرتے ہیں یہ لوگ جہاں پہ ان کو لگتا ہے یہ وہاں پہ آئی ایڈی بلاسٹ کر لیتے ہیں یہ سوسائٹ کر لیتے ہیں یہ کچھ اور ٹارگٹ کلنگ کر دیتے ہیں چترال والی سیچوئیشن جو ہے آردو مذہب اسلام آباد لاہور کراج میں بیٹھ کے لوگ کو بڑی نارمل سی لگتی ہے لیکن وہ نارمل نہیں ہے نارمل سیچوئیشن اس لئے میں نہیں کہوں گا اس کو کہ ایک بہت بڑا عملہ ہوا ہے اس میں ٹی ٹی پی بھی ہے دائش ہے آئی ایس آئی کے ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں یہ ایک پراپر ارگنائز اٹیک تھا اس سے پہلے بھی جو عملے ہوئے وہ اسی طریقے سے ہوتے تھے کہ وہاں پہ پچاس سو دو سو تین سو تک لوگ بھی حملہ اور ہوتے رہے چترال کے علاقے چترال کی لوکیشن دیکھئے اور پاکستان کے ہاتھ سے چھوٹتی بازی سمجھئے پورو میں افغانستان ہے اور پشم میں بھارت کا گلگت بالٹستان افغانستان کے راستے گھسے تالیبانیوں کی حکومت چترال اور کلش گھاٹی تک قائم ہو گئی ہے اس کے بازو کی سوات گھاٹی میں پہلے سے ہی پاکستانی تالیبانیوں کا دب دبا ہے اور گلگت بالٹستان میں تو سال بھر سے پاکستان مرداباد کے نعرے لگ رہے ہیں بتائیں ہمارے محافظوں نے ہماری حفاظت کیوں نہیں کی کیسے کیسے ملک اتنی بڑی جو ہے نا ملک کا سکیہ ناس ہو گیا ہے پچھلے سولہ مہینے سے پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے غریب جو ہے نا خودکشیوں پہ آگئے کیوں ہوا ہے ہمارے محافظوں کا ہماری حفاظت کرنی تھی نا تو وہ کہاں گئے تھے کیسے ہو گیا ہے سب کچھ اور ہمارے پڑوسی ملک میں جی ٹوئنٹی ہو رہا ہے نا دیکھیا امریکہ کا پریزیڈنٹ آئے ہے اور نرندر مودی صاحب نے انہیں ریسیف تک نہیں کیا جو آفیشل پروٹکوئلز ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کا فورنڈ منسٹر گیا اور ریسیف کر لیا تو جو ہماری جو ہماری جو یہ پاکستان کی آج یہ حالت ہے تو یہ اس لیے ہے کہ ہمارے انصاف کے نظام کو مفلوچ کیا گیا ہے پاکستان کے بچے بچے کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں طاقتور حلقے قول پاکستان کے نقشے میں شامل چترال اور کیلاش وہ علاقے ہیں جن کی حیثیت کبھی دھرتی کے سورگ جیسی تھی اس جگہ پر کبھی ہندو اور بودھ سبھیتہ پھل پھول رہی تھی لیکن افغانستان اور عرب دیشوں سے صدیوں تک ہوئے حملوں نے یہاں کا اتحاس ہی مٹا ڈالا شاید ان پہاڑوں کا نام ہندو کش بھی اسی لیے پڑا وقت کا پہیہ ایسا گھومہ کہ صدیوں بعد آج اسی ہندو کش کے راستے پاکستان مٹا دینے کی تیاری ہے جو پاکستان بولتا ہے افغانستان ہمارے اوپر ٹیررزم کر رہے ہیں پاکستان یہ الزام لگاتا ہے نا اصل ٹیررزم آج میں بات پھر سے بولو افغانستان کے اندر جتنا بھی ٹیررزم اب تک ہوئے اس کے اندر 99% کے اندر پاکستان کا ہاتھ ہے جتنا بھی افغانستان کے اندر ٹیرزم ہوئے پاکستان نے وہ کنٹی پاکستان نے ٹالیبان کی ہیلپ کری پاکستان نے افغانیوں کی ہیلپ نہیں کری افغانستان اس لکھا ٹالیبان اگر آپ دعنا نہیں ہی تیس چالیس سال پہنے چلے جائیں افغانستان کے لوگ بہت پڑے لکھے ہوتے ابھی بھی افغانستان کے لوگ بہت پڑے لکھے ہیں ان کو پتا ہے کہ Pakistan نے ان کے ساتھ پیشلے بیس سال میں کیا کیا ہے پاکستان نے دھوکہ کیا ہے امریکہ کے ساتھ بھی دھوکہ کیا افغانستان کے ساتھ بھی انہوں نے دھوکہ کیا پاکستان نے جب یہ بیس سال پکی جنگ چلی ہے پاکستان میں حملے کرنے والے تالیبانی اس کی اپنی زمین کے ہیں جنہیں ٹی ٹی پی یعنی تحریکے تالیبان پاکستان کہا جاتا ہے اور افغانستان بورڈر سے ان کی مدد کر رہے ہیں افغانی تالیبان سارا جھگڑا ہے اسلام کے نام پر ٹی ٹی پی کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں اسلامی قانون کا پالن نہیں ہو رہا ہے اسی لئے اس نے پاکستان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا ہے ٹی ٹی پی کا مقصد پاکستانی فوج اور سرکار کو اکھاڑ پھینکنا ہے اور افغانستان کی طرز پر پاکستان میں بھی شریع قانون لاغو کرنا ہے ہمان ہم نے کیا کیا سوائے ٹرریس پالنے کے اور سوائے بیٹھے بیٹھے لون لینے کے اور ایسے ہی کنٹری جلانے کے سوگ بھی جو حال ہے ملک کا سبھی کو پتا ہے کہ کیا ہو رہے ہیں یہاں پہ یہ جو افغانستان سے راستے چترال میں دہشت گردائے پاکستان کی سنائے کنشپ ہیلیکاپٹر بھی اس کے اگینسٹ ہیں کام کر رہے ہیں فوج نے بڑی چانے دیئے ہیں آپ کو نہیں لگتا یہ تھوڑی سی ایک ان جسٹس سٹیٹمنٹ ہو جائے گی آپ کی نہیں سر مجھے آسان نہیں لگتا اس لیے کہ یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں یہ بنائے بھی تو ہمیں نے تھے ہمیں نے پالے ہیں اور اب تو یہاں پہ سر اس قسم کی حرکتیں یہاں پر ہوتی ہیں اور ہم نے ہرگز کوئی جنگ نہیں لڑی میں کبھی نہیں مان سکتی اس باتوں کہ پاکستان نے کوئی دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ کروائی ہے پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں پیسہ لیا ہے جو امریکہ افغانستان میں کر رہا تھا اور ہم یہاں سے زمین دے رہے تھے کہ یہاں سے ڈرون لے جائی اور ابھی بھی تیار ہیں اگر امریکہ ایک بار ہمیں اشارہ کر دے کہ وہ دوبارہ سے افغانستان میں بم پھیکنا چاہتا ہے سب سے پہلے ہم کہیں گے آئیے جی اور ہمارا علاقہ استعمال کر لیجئے صرف کیا بات ہے پاکستان کو مٹا دینے کی قسم کھانے والے یہ تالیبانی آتنگ کی زیادہ بارڈر علاقوں کے پاکستانی ہی ہیں یہ امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے افغانستان گئے تھے لیکن جنگ ختم ہو گئی تو امران خان کی حکومت انہیں واپس پاکستان میں بسانے کے لیے سرکاری یوجنائے بنا رہی تھی تو جب ان کی حکومت آئی تو یہ سنیری موقع تھا کہ جو ٹی ٹی پی افغانستان میں چلی گئی تھی اور نمبر ہے ان کا کوئی تیس پینتیس ہزار سے چالیس ہزار ٹوٹل تھے جس میں سے لڑنے والے پانچ سے سات ہزار تھے یہ ہمیں آئی ایس آئی کی رپورٹس تھی کہ جب ایک پرو پاکستان حکومت آ گئی اور انہوں نے پھر ٹی ٹی پی کو کہا کہ آپ پاکستانہ واپس جائیں تو یہ ٹائم تھا ہمارا اس کا ایک پرامن اس کا سیٹلمنٹ کرتے کیونکہ افغانستان کی اندر ایک پرو پاکستان حکومت آنے وہ بہت ضرورت تھی اگر ہم نے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنی تھی عمران تو جیل چلے گئے لیکن آج پاکستان کا خیبر پختونخوا پرانت قریب قریب پوری طرح تالیبانیوں کے کنٹرول میں ہے سندھ میں آزادی کا آندولن چل رہا ہے تو بلوچستان میں بلوچوں نے پاکستانی فوج کے خلاف ہتھیار اٹھا رکھے ہیں بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ایسے سوسائیڈ دھما کے پاکستان میں قریب قریب روزانہ ہو رہے ہیں اور انہیں روک پانا اب پاکستان آرمی کے بوتے کی بات نہیں رہ گئے پاکستان آرمی حد سے زیادہ پریشان ہے ایک طرف کے پی کے میں تو بہت زیادہ معاملات خراب ہو چکے ہیں پختون بالکل کھڑا ہو گیا ہے لیکن بلوچ بھی اس وقت ابھی مجھے آدھے گھنٹے پہلے خبر آئی کہ چار دھماکے ہوئے ہیں خوزدار اور تربت وغیرہ میں اور بلوچستان میں ایک کھلی جنگ چل رہی ہے لیکن پاکستان آرمی جو ہے نہ اس کے جواب میں آم آن آمڈ سیویلین نہتے سیویلینز کے اوپر اٹیک کر رہی ہے ان کو گرفتار کرتی ہے میسنگ بنا دیتی ہے ان کو ڈیسپیر کر دیتی ہے اور ان کی فیملیز پر ڈھونٹی رہتی ہے پاکستان آج وہی کاٹ رہا ہے جو اس نے کئی دشکوں تک بویا تھا جن کی ہر ایک پشت میں ہم نے اپنی چاہت بوئی تھی خوزے رنگی ہوتے دیکھا ہم نے ان گلزاروں کو آخر اس کو لے ڈوبیں گے وہ خود ہی پچتائے گا جس تالیبان کو پاکستان نے سراغوں پر بٹھایا تھا وہی تالیبانی اب پاکستان پر اسلام کے نام پر ہی جہاد چھڑے بیٹھے ہیں اسلام کے نام پاکستان کی ساتھ کیوں رہ رہے ہو تو ادھر کماتا ہو نا کماتا ہو کھاتے ہیں یہاں سے ہو پیسہ تمہیں یہاں سے ملتا ہے کماتے ہیں تم یہاں سے ہو گہ رہے ہو تو تم پاکستانی ہو ہوئی نہیں دل نہیں مانتا ہے نا دل نہیں مانتا تو پھر واپس پہ نہیں جا رہے ہیں جائے گا نا یہ تو ہم پانچے سال سے دی کام کرتے ہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر